بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صورتحال یہ ہے تازہ ترین کہ خوف کا عصار اب بالآخر ٹوٹنے رکھا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر پولنگ والے دن دھاندلی نہیں ہوتی تو عمران خان الیکشن جیت چکا ہے اور اگر پولنگ والے دن نہیں جیتا تو بعد میں جیت جائے گا سپورٹ اتنی بڑھ گئی ہے اب وہ جلوس مختلف شہروں میں لوگ نکال رہے ہیں محلوں میں ظاہر ہے بڑی شہروں پہ تو اجازت نہیں ہے دفعہ ایک سے چوالیس نافذ ہے کوٹ اددو میں مثلا کل ایک جلسہ ہوگا ہے جو بڑا حیران کن اور ایسا لگتا ہے کہ جنوبی پنجاب میں ایک لہر جو ہے وہ اٹھے گی وہ شروع ہو گئی ہے لہر اور جناب نون لیگ نے اپنے منشور جاری کیا ہے اور کچھ بڑے بڑے دعوے کیے ہیں انہوں نے بلاول بھٹا صاحب نے پینتالیس اخبار نویسوں کو چھالیس کو ویسے وہ دو نام ایسے ہیں جو دو بار لکھا گئے ہیں اس میں ان کو جناب ایف ای ای نوٹس جاری کر رہی ہے عدالتوں کے خلاف بات کرنے پہ سوشل میڈیا پہ تو جناب ایک نواز شریف صاحب کو بلاول صاحب نے مباعثے کے چیلنج بھی دیا ہے اور داروگیر کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے آج انوثمتاً کم واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اب یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس میں کمیہ آئی ہے لیکن وہ ایف ای ای والا اقدام بڑا ہے اس کا سپریم گورن نوٹس بھی لے لیا ہے اور گیلپ نے ایک نیا سرویہ جاری کیا ہے اس کا تعلق مقبولیت سے نہیں ہے پارٹیوں کی اور صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ ڈنڈا ہر مسئلہ کا حل نہیں ہے دیکھئے پی ٹی آئی کے کارکون جو ہیں اب آپ بلاخر رسک لینے کے لئے تیار وہ باہر نکل رہے ہیں تیاری تو ظاہرہ پہلے سے ہوتی ہے لیکن اچانک وہ نمودار ہوتے ہیں کسی محلے میں اور پرچوں مڑاتے ہوئے لہراتے ہوئے اس کے اور کچھ دیر کے بعد وہ غیب ہو جاتے ہیں اب پولیس ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتی ظاہر ہے کہاں کہاں پولیس بجے دیاد میں تو بالکل ہی مشکل ہے ایک تھانے کا علاقہ بڑا وسیع ہوتا ہے ایک مقبول ٹی وی پروگرام میں ایک مشہور اقبار نوی سے کل پوچھا گیا یہ کہ ان کا تاثر پوچھا گیا الیکشن کے نتائج کے بارے میں تو انہوں نے کہا میں نے جی ٹی روڈ پر ٹریول کیا ہے اور مجھے کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جانوں ہر کہیں پیٹی آئی بلکل بعض الفاظ میں انہوں نے کہا ہر کہیں پیٹی آئی اس تحقام پاکستان پارٹی کے جو لاہور میں ممتاز ترین امیدوار ہیں ان کے منیجرز میں سے ایک صاحب کل ایک ایڈیٹر سے ملنے کے لئے گئے تو انہوں نے پوچھا کیا صورتحال ہے انہوں نے پانی کی طرح پیسہ بھا کے دیکھ لیا مگر حالت پتلی ہے اور ایک اخبار میں اس کی عمران خانس ملقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا آپ کی پارٹی تو منتشر ہے اور کارن بیٹنگ تک کر نہیں سکتے انہوں نے کہا مگر اس سے کیا ہوتا ہے لوگ تو میرے ساتھ ہیں انہوں نے کہا نوے فیصد لوگ میرے ساتھ ہیں اور آپ دیکھ لیں گے نتیجہ کیا ہوگا جہاں تک پختونخواہ کے تعلق ہے وہ تو ابل راہ ہے پی ٹی آئی کی حمایت میں مولانا فضل الرحمان کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے اس لیے وہ انہوں نے بلوچستان کا رخ کیا ہے اور اس کی وجہ پہ در پہ سکینڈلز ہیں اور ان کے گورنر صاحب کے اقدامات ہیں اور عمران خان کے کردار کوشی ہے اس نے متحرک کر دیا ہے بجائے اس کے کہ لوگ اس سے خوفزدہ ہوتا ہے یہ انہیں فائدہ ہوتا اس کے نتیجے میں یہ پشتوں کا محورہ ہے کہ پشتون دلیل پر نہیں تانے پر پلٹ کراتا ہے یہ جو انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی اور جو جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ یہودیوں کے جنٹھ ہیں ابھی تک اس کو دوہرائے جا رہے ہیں اندازہ نہیں ہے اس کا کس قدر نقصان ہو رہا اور ان کے ذاتی سے سکینڈلز بھی ہیں قبائلی علاقے کی بہت خاص وجوہات ہیں سادہ الفاظ میں یہ پشتونوں نے نیا خان چنل رہا ہے اب نہ اور اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے کراچی میں پشتون ہیں اب لاہور میں راولپنڈی میں ملتان میں پشتونوں کے آبادی کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے دوسرے یہ کہ پنجابی اسے ان کرتا ہے وہ پنجابی ہے پنجاب میں رہتا ہے نسلن پشتون ہے اور تیسری بات یہ کہ سرائیکی بیلٹ میں بھی اس کے لئے ایک سافٹ کارنر ہے وہ سرائیکی سپیکنگ خاندان سے تعلق رکھتا ہے یعنی وہ لاہور میں رہا ہے پیدا ہوا وہیں رہا یا ملک سے باہر رہا کرکٹ کھیلتا رہا والد اس کے سرائیکی سپیکنگ ہے تو وہ بھی ایک طرح سے اس کو اون کرتے ہیں بعض شہروں میں تو صورتحال بلکل ہی ہاتھ سے نکل گئی ہے مثلا سیال کورٹ میں خاجہ صاحب نے جو کچھ کیا یا ان کے ایمہ پر ہوا وہ تو ظاہر ہے اس کو اون نہیں کرتے اس کے نتیجے میں ایک توفان سا اٹھ کھڑا ہوا ہے عثمان ڈار کی والدہ نے جس جرت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے نتیجے میں سیال کورٹ میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ستر فیصد سے زیادہ کم از کم بوٹ لے سکتی ہیں اور وہ بلکل جو ہے وہ یکسو ہیں بلکل یعنی ڈٹ کے اخبار رویسوں کا سامنا کرتی ہیں اور انہوں نے کل خاجہ صاحب نے کھانے پہ ایک ہزار آدمی کو بلایا تھا کیا کھانا تھا مدلہ ایسا احتمام کے کم کبھی دیکھنے میں آتا ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے ہر روز کوئی نیا واقعہ ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی کل میں نے آپ کو بتایا تھا سرگودہ کا چیما خاندان اور وکاڑا کوٹو خاندان اور فلافلا خاندان نے پیٹے آئے کی حمایت کا اعلان کیا ہے اب جو ہے ایک سو پانچ میں اسامہ حمزہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے بلال اسگر بڑھائش نے سابق ایم پی اور اسام بڑھائش نے تو یہ اسامہ حمزہ جو ہیں وہ حمزہ صاحب کے فرزند ہیں حمزہ جو ہیں جنہوں نے ایوب خان کے دور سے جن کی سیاست کا آغاز ہوا اور جن کی دیانت اور جورت ضرب المثل تھی اور بعد میں تو وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے تھے اگرچہ انہیں کوئی نون لیگ میں کوئی اہمیت نہیں دی گی تو حمزہ چلے گئے اس میں اور متحرک ہیں بہت اور والد کی نیک نائمی جو ہے وہ ان کا بہت بڑا ایسٹ ہے عمران خان بہت پور اعتماد نظر آتے ہیں آج بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ سرکاری وکیل مقرر کر دی گئے ان کے وکیل پہنچے نہیں عمران خان کے اور ظاہر ہے وکیل وقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سرکاری وکیل مقرر کر دی گئے اس پہ شاہ محمود اتنے غصے میں آئے کہ وہ کیس کی فائل ہی اچھال دی وکیلوں کی طرف اور عمران خان نے بھی کہا یہ کوئی مزاق ہے یعنی استغازہ کے وکیل بھی سرکاری ہوں اور ڈیفنس کے وکیل بھی سرکاری ہوں یہ کیا مزاق ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں جانتے تک نہیں ہیں یہ بھی کہا کہ نجم سیٹی صاحب نے فرمایا ہے ارشاد کیا ہے پانچ ورید سائفر کیس کا فیصلہ ہو جائے گا ویسے ان کے وکیل نے بھی کہا استغازہ کے وکیل نے بھی کہا کہ ہم سزا موت کی یا عمر قید کی عدالت سے استعداء کریں گے سپریم کورٹ میں نیب کا وکیل کوئی یعنی خود مان گیا تقریبا کہ یہ ایسا کیس ہے جس میں دو سال سے زیادہ کی سزا نہیں ہو سکتی اور عمران خان نے کہا بھی کہ میں کوئی کلرک ہوں وزیراعظم ہوں کیس تو اتنے ہی ہے نا کہ وہ ایک نقل تھی جو وہ انہوں نے مانگی اور نہیں دی باقی تو وہ ڈیفنس کمیٹی نے اس پہ اتجاج کیا ہے تو کیا وہ سزا کا میرا غلط صرف اعلان ہو سکتا ہے اور ڈیمارالائز کرنے کے لیے کہ بوٹر اس کے باہر نہ نکلیں لیکن اس کا الٹا سر بھی ہو سکتا ہے خیر انہوں نے کہا کہ اس کو نجم سیٹھی کو بلائے جائے اور پوچھا جائے کہ کیا میچ فکس ہے انہیں کس نے اطلاع دیا ہے اس پہ جیج صاحب نے کہا کہ آپ کو نجم سیٹھی پہ اعتماد ہے یا عدالت پر عارف حلوی صاحب نے کہا کہ ڈنڈا ہر مسئلہ کا حل نہیں ہے اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قانون جو ہے وہ اس کی بنیاد انصاب پہ ہونی چاہیے اور قاضی کا کام قانون پہ عمل کرنا ہے جس آیت کا میرا خیال انہوں نے حوالہ دیا وہ ہے وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِنَ اللَّهَ تَعْدِلُوا اَدْلُوا هُوَا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصاف کسی قوم سے مراد یہاں گروہ ہے کسی گروہ کے دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرو انصاف کرو کہ یہی تقبہ ہے پی ٹی آئی کے ہلکے یہ اندیشیں ظاہر کر رہے ہیں کہ آٹھ مئی تک تین چیزیں ہو سکتی ہیں عمران خان کے مقدمے میں سزا ہو سکتی ہے سوشل میڈیا پہ حراسہ کیا جائے گا لوگوں کو اور عمران خان کے لیے وہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا سزا کا یہ دو دو ہی پوائنٹ ہیں تو بلاول صاحب کی طرف ہے وہ اس پہ فرضِ جرم آئیت کر دی گئے توہین الیکشن کوشن نے عمران خان پہ 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 بلاول صاحب کی طرف سے نواز شریف کو مباعثے کا جو ہے وہ چیلنج کیا گیا کہیں کسی وقت جہاں بھی چاہیں آ کر مجھ سے مباعثہ کر لیں انہوں نے اسے نظرانداز کیا ہے اگرچہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ اب بلاول کو جواب دینا شروع کریں گے کہت فکرہ خازہ سعید رفیق نے کہا بھی لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دانائی کے بات ہوگی ہے نہیں پارٹی کے نقطہ نظر سے آ کر دیکھیں وہ جتنا اسے نظرانداز کریں گے ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی نہیں اٹھ سکتی اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھے ہم آزاد امیدوار جو ہیں وہ ہماری طرف آ جائیں گے کوشش کریں گے ظاہرہ استحقام میں پاکستان پارٹی بھی یہ دعوی کرتی ہے علیم خواہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دس بوٹوں سے وزیر اعلیٰ ہو سکتے تھے پرویز الہی اور سترہ بوٹوں سے منظور بٹو تو میں بھی ہو سکتا ہوں اور یہ بات جب وہ کہتے ہیں تو مجھے گمان گزرتا ہے میرا خیال ہے کوئی اس کی کوئی شوایط تو نہیں ہے کہ کوئی کسی نے انہیں تھپکی دی ہوگی لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب یہ کہہ چکے ہیں اپنے قریبی حلقے میں کہ اگر پنجاب نہیں دیں گے تو مرکز بھی نہیں لیں گے اور زینی طور پر محترمہ مریم نواز دیار ہے وزیر اعلیٰ بننے کے لئے گیلپ نے جو سروے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اٹھتر فیصد پاکستانی کہتے ہیں کہ انتخابی گہم گہمی نہیں ہے کوئی ووٹ مانگ نے آیا نہیں چوالیس فیصد یہ کہتے ہیں کہ انتخابی سرگرمی اماماند ہے کم ہے اور کیا ووٹ زیادہ پڑیں گے کم پڑیں گے جس پہ انحصار ہے ظاہر ہے جو عمران خان کے مخالفین ان کے خواہش ہے کہ ووٹ چالیس فیصد زیادہ زیادہ پڑیں اور اکثر یہ تو ہے عمران خان کے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے تو عمران خان پی ٹی آئی کے لوگ کی خواہش ہے کہ ساٹھ فیصد ووٹ پڑیں بہرحال اس کا کچھ اندازہ تو کل بھی ہو جائے گا لیکن کل حتمی اندازہ میرے خیال میں نہیں ہوگا پنجاب میں مزاج یہ ہے سندھ میں بھی مزاج یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے وہ اپنی وہ چھپائے رکھتے ہیں اندیشے کی وجہ سے تو بہرحال اس کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا یہ جناب فیرست ہے ایف آئی اے کی جس میں یہ چیلیس نام ہیں لیکن ایک دو نام ریپیٹ ہوئے ہیں یہ جن لوگوں کو نوٹس دیا گیا ہے بیسے تو سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے انتیس جنوری کو سماعت ہوگی چیف جسے صاحب نے اور چیف جسے صاحب سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پریس اسوسیشن کے صدور اور سیکٹر نے ملاقات کیا اور نوٹس واپس لینے کا مطالبہ کیا میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کوئی زیادہ کاروائی نہیں ہوگی یہ ایک دباؤ کا حربہ ہے عصد علی تور صاحب ہیں پارس جہانزیب ہیں قرار الحسن ہیں صدیق جان ہیں مطیو اللہ ہیں سید اکبر حسین ہیں دانش کمر ہیں ساقب بشیر سجاد علی خان سید حیدر رضا مہدی شاہین صحبائی مشہور شاہین صحبائی سرل المیڈا فیمس جنلسٹ رزوان عمد خان عدیل راجہ ریاض الحسن سابر شاکر معروف ہیں سید احسان یہ احسان لکھا ہے ویسے ساتھ انگریزیہ میں ای ڈبل ایسی شاید احسان ہے یا احسان ہے حسین نقوی محمد فہم اکبر ساقب حسین سویل رشید ناصر محمود اتشام نصیر سبتین رضا شیراد افضل محمد افضل احمد افضل بیلا نصرین قدوائی جبران ناصر طیب اجاز غنیلہ منیر زی شان علی حافظ شاکر محمود اجاز احمد تارک متین سلمان گلوکار عذر مشوانی ادنان عادل زہدی عمران ریاض اب یہ معلوم نہیں مشہور عمران ریاض ہیں کوئی اور ہیں پارس جہانزیب یہ نام دو دفعہ لکھا گیا ہے اوریا مقبول جان زائد قیوم بڑائچ عرف حمید بھٹی فیمس جنرلسٹ نظر محمد چوہان فضل جعوید احمد اکرم اور متین حسنین نوٹس ابھی میں کچھ لوگوں سے رابطہ کیا ہے نوٹس انہیں ملے تو نہیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ اخبار رمیشن سے جو سپریم کورٹ چیف جیسن صاحب کے ملاقات ہے اور سماج ہے اس میں اندیشہ یہ ہے اگر وہ یہ کاربائی جاری رہتی ہے اس کا اخبار برادر میں بہت شدید ریکشن ہوگا لوگ اس کو آسانی سے گوارہ نہیں کریں گے جو اپنا دائرہ جنرلسٹوں میں جنرلسٹوں میں ایک برادر کمیونٹی سنس پائی جاتی ہے اگر ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہ نہیں غیر ضروری طور پر سختی کی جائے گی تو اس کا ردعمل بھی ہو سکتا ہے اور میڈیا کے ساتھ مشاہد حسین صاحب کہا کرتے تھے کہ میڈیا سے اور عدالتوں سے لڑنا کوئی دانائی کی بات نہیں ہے تو میڈیا میں نون لیگ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑ سکتے ہیں منشور انہوں نے جاری کیا ہے جناب اور عجیب بات یہ ہے کہ اخباروں میں وہ ایک ایک سبق کہ اشتہار دیئے بجائے منشور چھاپنے کے تو اشتہار چھاپ دیا اوہ بھائی منشور چھاپو میں چھاپنے کے لئے کچھ ہو تو چھاپے نا وہ جو دانے شوہروں کی جو دو دانے شوہروں کی کمیٹی بنائی تھی اس کے بس کی بات نہیں تھی میں نے آپ سے پہلی کہا تھا نہیں بنا سکتا ہے منشور معیشت کی بحالی کیا بحالی بھائی یہ بتائیں نا کیا کریں گے معیشت کی بحالی آپ کے پاس کوئی نسخہ تھا تو شہباز شریف صاحب کو بتایا ہوتا ہے نا اور نہیں تو اب اس کی تفصیل بتائیں پانچ گناہ تک جو ہے وہ گیس مہنگی ہوئی ہے بعض لوگ تو کہتے ہیں اس سے زیادہ ہوئی ہے اور اڑائی گناہ بجلی مہنگی ہوئی ہے نونگلی کے دور میں اور یہ بھی اس کی ظاہر ہے کانٹینویشن ہے اور پیسہ جو ہے برباد کیا ہے بری طرح آپ نے ہمیشہ یعنی سڑکیں بلا دیں اور اورنج ٹرین چلا دی اب اس کی مینٹیننس نہیں اور اس کی بجلی بھیل نہیں ادا ہو رہے اور اس کا کرز بھی واپس کرنا ہے سود بھی واپس کرنا ہے اگر اس تین سو ارب روپے سے آپ فیکٹریں لگا دیتے یہ جو انڈسٹریل ٹرائنگل ہے بزیر آباد اور گجران والا گجرات اور شالکوڈ یا کراچی میں فرض کیجئے تو اس سے تو لاکھوں جوپس پیدا ہو جاتی تین سو ارب روپے تو ایک بہت بڑی رقم ہے اچھا وہ بلاول صاحب نے جو کہا ہے وہ یہ کہا کہ میں تین سو ارب روپے کی بجیت کروں گا ڈیٹھ درجہ نبی فاق کے وزارتہ ختم کر دوں گا آپ تو ہمیشہ وزارتیں بڑھاتے ہیں اور آپ کی تو حکومت ہی نہیں آنے والی اور یہ کہا کسان کارڈ بے نظیر کسان کارڈ اور بے نظیر جو ہے وہ لیبر کارڈ جاری کریں گے آپ نے جو بے نظیر انکم سپورٹ جاری کیا اس میں نو لاکھ غیر مستحق لوگ شامل تھے یہ ہے آپ کی ساکھ اول تو آپ کی حکومت ہی نہیں بن رہی فیر اچھا وہ معیشت میں یہ کم آمدنی والوں کو سولر کی فراہمی سستی بجلی سستی بجلی کیسے سستی کریں گے جی یہ تو کوئی کامل فہم بات نہیں ہے آپ کے اگریمنٹ آئی ہے اور کیسے سستی کریں گے آپ کا معایدہ ہے مہنگائی سے نجات کیسے نجات مہنگائی سے اس بے یقینی اور اس بدامنی میں جس میں کارو بار فروغ ہی نہیں پا رہا خاتین کے لیے معاشی امکانات مردوں کے لیے ہے نہیں بیسے تو اچھی بات ہے اگر خاتین کے لیے ہوں مگر یہ مردوں کے لیے ہے نہیں نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کے امکانات جناب والا دو سو بلین ڈالر کے ایکسپورٹ ہے انڈیا کے آپ کے پچیس تیس ڈالر کی تو انہی چاہیے تھی اتنا عرصہ جو آپ کے حکومت رہی دو دفعہ وزیرعالہ رہے شاہباز شریف صاحب اور اس طبیل عرصہ میں آپ نے کیا کیا آئی ٹی کے لیے اب کون اس بات پر یقین کرے گا آئینی اور قانونی صلاحات کیا آئینی اور قانونی صلاحات کریں گے صدارتی نظام یعنی جو اندر خسر خسر ہو رہی ہے مگر وہ ہو نہیں سکتا اس کے لیے اتفاق رہے چاہیے اور یہ اس کے لیے بترین وقت ہے خودمختار خارجہ پالیسی کون سی خودمختار خارجہ پالیسی جناب والا آپ انڈیا کی حجمنی قبول کر چکے ہیں ذہنی طور پر انڈیا کے خلاف ایک لفظ آپ کی زبان سے نکلتا نہیں ہے اور محفوظ آبی مستقبل کس طرح بتائیے شاید میرے جیسے ایک عام آدمی بھی جس نے اس پہ کچھ نہ کچھ کام کیا وہ بتا سکے نواز شریف صاحب نے کیا بتانا ہے اس پہ یہ کرنا ہوتا کوئی تو ابتدائی اقدامات کیے ہوتے آپ نے کبھی اور جناب علی جدید زرات اور مولیات کا بھی مولیات کیا ہے آپ موہ سے پھوٹتے کیوں نہیں کہ اتنے درخت لگائیں گے یہ سارا پوٹھوار پڑا ہوا ہے خالی اور تھر میں ہو سکتی ہے چولستان میں ہو سکتی ہے شجرکاری ایسے درخت ہیں خجور لگانے کا تجربہ کامیا ہو چکا ہے تھر میں تو ہر طرح کی فصلیں ہو رہی ہیں انجیوز نے جو کام کیا ہے تو آپ اس کے کوئی تفصیل بھی بتائیں ہیں یا یہ صرف باتیں کرتے رہیں گے باقی جناب دار و گیر کے سلسلہ جاری ہے شاہ محمود نے بھرنا کر کہا کہ ایک سو پچیس سال میں میرے گھر میں انگریزی دور بھی آیا اور سکھوں کا بھی کوئی ہمارے ایک سو پچیس سال پرانے گھر میں کبھی کوئی داخل نہیں ہوا تھا اور شہزاد فاروق صاحب جو مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لٹ رہے ہیں انہوں سے کہا گیا وہ کہتے ہیں مجھ سے کہا گیا کہ دستبردار ہو جائیں تو آپ کو باہر رہا کر دیا جائے گا وزارت کی بھی پیشکش کی اور عدوں کی بھی پیشکش کی ہم نے انکار کیا تو پھر کاروائی جو ہے وہ شروع ہو گئی گجرات میں پیٹے آئی کے ترجمان نے کہا ہے کہ ریاستی مشینری کو بے درے استعمال ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے پولیس کو لوٹ مار کے لائسنس دے رکھا ہے ڈنگا سے انہوں نے کہا ہمارے مترک کارکنوں قدیر مدنی اور عثمان بشیر اور علی سویت کا ہی ایک گرفتار کر لیا گیا رابلپنڈی میں تو یہ واقعہ بھی ہوا صرف ایک جھنڈا لہر آیا گیا رابلپنڈی کی کمرشل مارکیٹ بہت مصروف مارکیٹ بہت تو اس پہ جناب پولیس چڑھ دوڑی ان پہ عمران خان میں دہراتا ہوں عمران خان یہ الیکشن جیت چکے وہ متشکل ہوگا آٹھ فیبری کو اور نو فیبری کو یا بعد میں ہوگا اور میں دہراتا ہوں کہ کوئی حل ہی نہیں ہے اس کے سوا کہ باتشید کی جائے کشید کی ختم کی جائے اور منصفانہ الیکشن ہو اس الیکشن کو کون مانے گا جی پہلی بات تو یہ ہے ایک پارٹی کو یعنی ججوں تک نے تو کہہ دیا ایک نہیں دو ججوں نے جیسے نصرم بن اللہ نے تو کل بلکل واضح کھا کہ ایک ہی پارٹی حدف ہے گوید ہوں تو چار شیٹ ہی کر دیا اور باقی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی پریس کھانوز نہیں کرسی دی کارنر میٹنگ نہیں کرسی جلسہ جلوس نہیں کرسی اس الیکشن کو کون مانے گا جی الیکشن دوبارہ کرانے ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ